ویلکم آل ویورز فورتھ میچ جو کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا سٹارٹنگ میں آپ کو وہ ورڈنگ بول دی گئی تھی کہ یہ کون سا میچ ہوگا کون سا جیکپورڈ میچ ہے یہ اور وہ ہی بالکل اسی وے میں چلا میچ اور اینڈ آئینڈ بہت بڑا جیکپورڈ میچ ون کیا پاکستان نے ابھی آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں جو میں نے فاسٹ ٹی ٹوئنٹی میں آپ لوگوں کو بتائی تھی مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے آپ لوگ سکپ کرتے ہو آپ لوگ یہی سمتی ہو کہ یہ ویڈیو اسی میچ ہی ریلیٹڈ ہے اسی سے نہیں ہوتی پوری سیریز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ہر ویڈیو آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ورڈنگ شیئر کی جاتی ہے کیونکہ یوٹیوب لیٹ فارم ہے اس میں ہم نے انٹرٹیمنٹ پرپس کے لحاظ سے آپ کے ساتھ کمیوٹی گارڈلینس کو فالو کرتے ہوئے ہی ورڈنگ بولنی ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے جب آپ کو فارس ٹی ٹون ٹی میں بتایا کہ تین میچز ایسی ہوں گے کہ جو آپ کے لئے نہ کاملے فراموش میچز ہوں گے جیکپورٹ میچز ہوں گے بہت بڑی سیریز ہے سیون میچز کی ادھر آپ نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہے اگر دیکھی ہوتی تو آپ کو پھر ابھی تک کے جو چار میچ ہوئے ان میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ہوا ہے اور آگے آنے والے تین میچز میں بھی ایک میچ چھپا ہوا ہے ابھی جو لاہور کی وکٹ ہے جو پیچ رپورٹ ہے عام لوگ اس کو لے کہ آپ کے ساتھ فینل پریڈیکشنز کریں گے جو کہ فینل پلینگ الیون میں بھی کی پلئیر جو ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر وکٹ کے بیہیور کو دیکھتے ہیں تو وکٹ فرس بیٹنگ کو سپورٹ کر رہی ہے جو بھی ٹیم فرس بیٹنگ پہ آئے وکٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اگر ویدر کو دیکھتے ہیں آپ جو ڈیو فیکٹر ہے سیکنڈ ایننگ میں تو وہ سیکنڈ بیٹنگ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن ابھی ہم نے جو آپ کے ساتھ پریڈیکشنز فینل کرنی ہے جینون گرونڈ ریالٹی گرونڈ اپٹیٹس اور وکٹ کی اور کرانٹ فارم جو پلئیر کی چاری ہے دونوں ٹیمز کی ان دونوں کو ملا کہ آپ کے ساتھ پریڈیکشنز فینل کرنی ہے کہ یہ والا میچ کونسی ٹیم ون کر سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساؤت افریقہ انڈیا بھی فاسٹ ٹی ٹونٹی ہون ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور جو میچ چاری ہے سی پیل کا کوالیفائر میچ کمیوٹی ٹیب میں اس کی پریڈیکشنز دالی ہوئی ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ ٹاس وینل کی بات کرتا ہوں تو ٹاس وینل اس میچ کی پاکستان کی ٹیم یہ ٹاس ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے مطلب کہ انگلینڈ کی ٹیم یہ ٹاس وینل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور انگلینڈ میں بھی کہ سیکنڈ ہی بیٹنگ کا ڈیسیجن لے گی ڈیو فیکٹر کو لے کے اور جو ان کی والنگ یا بیٹنگ کی سٹرنس ہے وہ سیکن بیٹنگ پہ ہی زیادہ آنا پسند کریں گے ابھی جب آپ میچ کی پریڈیکشنز کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو بابرعظم نمبر ون پہ لاہور میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے ٹیم لیون کے کی پلیر تھرٹی پلس سکور کر سکتے ہیں نمبر ٹو پہ آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ میبی کے پلینگ لیون میں پاکستان کی پلس انگلینڈ کی دونوں کی پلینگ لیون میں آپ کو چینجنگز بھی نظر آئیں گے ہارس روپ بالنگ سیڈ میں نمبر ون پہ رہ سکتے ہیں تین پلس وکٹس لے سکتے ہیں میبی کے تین وکٹیں تو لے ہی سکتے ہیں آرس روپ کی بات اور یہ دو کی پلیر جو پاکستان کی طرح سے بہت ہی بیس پرفارم کرنے والے ہیں ڈریم لیون کے کی پلیر میں آپ کو بتا دی گئے ہیں انگلینڈ کے اپنرز میں سے آپ اگر کہنا جیسے وہ پرفارم کر رہے ہیں ابھی اس میچ میں انہوں نے تھوڑا سا آ کے آپ کو لگے گا کہ اپنرز فاس ایک سور میں لگتا ہے کہ دونوں ہی آؤٹس ہو جائیں گے اور وہ ایسا پرفارم نہیں کر سپائیں گے جو کہ چاہے وہ سیکنڈ بیٹنگ پہ آئی چاہے وہ فس پہ جو کہ ابھی تک انہوں نے کیا ہے تو انگلینڈ کے جو میڈل آرڈر ہیں اس میں ڈیوڈ ملان آپ کو اچھی پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور نیچے سے ڈیوڈ ویلی اگر کھیلتے ہیں تو آر رونڈر پرفارمس دے سکتے ہیں اور موہین علی بھی ان کے ساتھ آر رونڈر پرفارمس دے سکتے ہیں پاکستان میں اگر شاداب خان کو مکہ ملتا ہے تو وہ بھی آپ کو آر رونڈ پرفارمس دیتے ہوئے نظر آئیں گے فس سکس آور کی گیم جو ابھی ٹیم فس بیٹنگ پہ آئے گی اسی کے ساتھ رہ سکتی ہے فس سکس آور کی گیم ٹین سے ففٹین آور فس بیٹنگ کے ساتھ اور ففٹین سے ٹوینٹی آور سیکنڈ بیٹنگ جو مطلب جو بالنگ پہ ٹیم ہوگی اسے سپورٹ کر سکتی ہے یہ جو پچ رپورٹ کبھی تک کا کریٹیریہ جو سکور کی پریڈیکشنز ہے ایٹی پرسنٹ پاس ہونے کے اور ٹوینٹی پرسنٹ ایرر ر میں آپ کو کلیر ٹیم بتاؤں گا جو پریڈیکشنز کا پیٹن ہے رول نمبر ون سبر رول نمبر ٹو لیمٹس اور رول نمبر تھری جو ٹیم شیئر کریں گے یا تو ون کرے گی یا پھر جیکپورٹ سٹائل میں ہارے گی یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے جو لوگ چینل کو نہیں جوائن کیا ہے انہیں میں چھوٹی سی بات بولوں گا کہ وہ اولڈ ویڈیوز دیکھ لیں تو انہیں میری پریڈیکشنز کا پیٹرن اور جو میری بولنے کا انداز ہے تو انہیں وہ چیزیں آسانی سے سمجھا جائیں گی کہ بھائی نے کیا بولا ہے اور آنے والے میچز میں کیا کیا ہوتا رہا ہے اب اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیکنڈ انگ سکس سبر کی گیم کونسی ٹیم کے پاس جائے سکتی ہے اگر سیکنڈ انگ میں بیٹنگ پہ آتی ہے پاکستان تو پاکستان کے پاس رہ سکتی ہے اگر پاکستان آتی ہے بالنگ پہ تب بھی پاکستان کے پاس سیکنڈ انگ سکس سبر کی گیم رہ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک بڑی پریڈیکشنز میں نے بتائی ہیں اور انڈیا اسٹیلیا کے میچز کی جو پریڈیکشنز بتائی ہیں ساری آپ کے سامنے انڈر پرسنڈ ایکوریسی کے ساتھ پاس گئیں اب آپ پاکستان اور انگلینڈ میں جو میچز ہو رہے ہیں یہ بھی پریڈیکشنز اگر اٹھا کے دیکھیں ابھی تک کے چار میچز چار کے چار بیک ٹو بیک پاس گئے ہیں ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے چیز کے انگلینڈ ورسس پاکستان فیفت میچ میں کونسی ٹیم وہ ٹیم ہے جو فینل وننگ ٹیم ہو سکتی ہے اور سیریز بھی آگے چلنی ہے ابھی دو دو سے لیول ہے ایک میچ انگلینڈ ایک پاکستان پھر ایک انگلینڈ پھر ایک پاکستان لیکن ادھر کہانی چینج ہونے والی ہے اب انگلینڈ کی باری نہیں آئے گی فیفت ٹی ٹوینٹی میں ہمیں ایسا لگتا ہے جو پچ رپورٹ کا بیہیوئر ہے جو مارا بولنگ اٹیک رہے گا انگلینڈ کے اگینسٹ اس کے بلبوتے پہ اور جو بیٹنگ سپرنٹھ رہے گی اس کے بلبوتے پہ پاکستان بہت سپرانگلی اس میچ میں پلے کرتی ہوئی نظر آئے گی جو انہوں نے لاسٹ میچ ون کیا اس سے اور بھی ان کا لیول اپ ہو گیا اور یہ والا میچ پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں ایٹی پرسنٹ چانسز ہے کہ پاکستان کی ہی ٹیم یہ میچ ون کر سکتی ہے میچ نمبر فائیف اور اگر پاکستان کی ٹیم یہ میچ ہارتی ہے اس میں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ پاکستان فاسٹ بیٹنگ پہ آئے تب ون کرے گی یا سیکنڈ بیٹنگ پہ آئے تب ون کرے گی یا آفٹر ٹاس آپ ٹیلی گرام پہ آ جانا تب بتاؤ گا نہ ہی تو ہمارا کوئی ٹیلی گرام ہے نہ ہی ہم یہ فیک چوروں والا کام کرتے ہیں یہ اس کیمرے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ ان کے پاس پاور نہیں ہے ان کے پاس وہ بیلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم شیئر کر سکیں وہ پھر آپ کو آفٹر ٹاس آ جانا یہ والی چیز نہیں ہے بھائی سیدھی سیدھی جو بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گیا اور اس کے مطابق یہ والا میچ پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں ایٹی پرسنٹ چانسز ہے اور پاکستان فیفٹی ٹوئنٹی اپنے نام پہ کر سکتی ہے اور پھر بھی اگر ہارتی ہے تو بلکل ہی قریب سے آ کے آ رہے گی ادروائز ون کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو نیکس ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیار رکھی گا تینکیو چینل پہ اگر نئے ہیں تو آپ کو ایک بات بتا دوں چینل کی ایک اور ایسی چیک کر کے چینل کو سسکرائب کیجئے گا تینکیو